سلام علیکم سامین 23 ربیو روول ہے 20 اکتوبر ہے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دہلی میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی پر مکمل پابندی رہے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے فیصلہ آپ سنیں دیوالی میں پتاخوں پر مکمل پابندی کو چنوٹی دینے والی بی جی پی لیڈر منوج تیواری کی یاچکہ پر جلد سنوائی سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لوگوں کو صاف ہوا میں سانس لینے دیں اپنا پیسہ میٹھائی پر خرش کریں منوج تیواری کے وکیل ششانک شیخر جہان ہے کہا تھا کہ دیوالی قریب ہے تیوار ہے اور لوگوں کے جینے کے حق کو لے کر معاملے کو لے کر مذہبی حق نہیں چھینہ جا سکتا ہے یہ دلیل دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس معاملے کو جلد سن لیا جائے کیونکہ دیوالی قریب ہے سپریم کورٹ نے جلد سنوائی سے انکار کر دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ لوگوں کو صاف ہوا میں سانس لینے دیں اور پیسے آتش بازی پر خرش کرنے بجائے میٹھائے پر خرش کریں ادھر دہلی میں دیوالی پر پٹاخے چھوڑنے والوں کو چھے مہینے تک کی جیل اور دو سو روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ پٹاخے بیشتے ہیں فروخت کرتے ہیں زخیرہ ہی کھٹا کرتے ہیں اسٹوک کرتے ہیں ان کو تین سال کی سزا ہو سکتی ہے اور پانچ زار روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے ایسا اعلان دہلی سرکار نے کیا ہے بہرحال آج سپریم کورٹ نے بی جے پی لیڈر منوش تیواری کی عرضی خارج کر دی ہے اور صاف کہہ کے لوگوں کو صاف ہوا میں جینے دیں اور اپنا پیسہ آتش بازی کے بجائے موسیقی موسیقی